اسلام علیکم ویلکم بیک جیسے کہ ماشاءاللہ ہمارے مہرمزان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس خوشی میں آج ہم بنائیں گے وائٹ سوز پیکٹی جس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں ہم لیں گے سپیکٹی دو پیکٹ چکن بون لیس لیا ہے ہم نے چھوٹے کیوبز میں اس کو ہم نے کٹ لینا ہے چکن کو اس کو ہم بون لیس لیں گے ساتھ میں ہم اس میں شرمل کریں گے کٹی لال میچ ایک چمچ نمک حسبے ضرورت اور اس میں شامل ہوگے اوریگینو ٹیسٹ کے لیے اور پوشبو کے لیے ساتھ میں جائے گی کالی میچ ایک چمچ اور یہ ہے ہمارے پاس میدہ دو سے تین چمچ چیٹر چیز کے بغیر تو سپیکٹی مزے کی نہیں بنے گی اور اس میں شامل کریں گے ملک اور ساتھ لسن پودر شامل ہوگا اب چلتے ہیں ہم سپیکٹی کی طرف اس کو ہم ایک کڑاہی میں پانی ڈال کے اوائل ڈال کے اچھا طریقے سے اس کو ہم اُبال لیں گے اس میں اوائل ضرور ڈالنا نہیں تو یہ ہماری سپیکٹی جو ہے چپکے گی اور چپ چپی بنے گی اس کو ہم ڈاپ کے دو سے تین منٹ جوش دلائیں گے اور بعد میں اس کو سٹین کر لیں گے اب کڑاہی میں ہم نے ڈالا ہے اوائل اس میں ہم بنائیں گے اپنا چکن میرینیٹ کریں گے جو ہم سپیکٹی میں یوز کریں گے ہم نے ڈریکٹ چکن ڈالا ہے گی میں اور اس کو ہم دیکھیں تھوڑا سا بھونیں گے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا اس میں ہم اپنی چیزیں جو دوسری مسال لجاتا ہے وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اب یہ دیکھیں چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اس میں ہم شامل کر دیں گے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم نے لسن پورڈر اس کو ہم میکس کر لیں گے اور اچھے طرح اس کو میکس کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے ہم بقایا چیزیں جو اس میں شامل ہیں کالی میرچ اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پھلائیں گے اور اس کو میکس کر لیں گے یہ بھی ہم اپنے حسبے ضرورت استعمال کریں گے زیادہ تیز کریں گے تو جلن ہوگی اور اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس لئے ہم اس کو بھی ضرورت کے حساب سے تقریباً آدھا چمچ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اب ٹیسٹ فور سالٹ سالٹ جا رہا ہے آدھا چمچ وہ بھی ہم نے میکس کر لیا ہے اچھے طرح سے اب اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ اب تیاری کریں گے سوس دی جس کے لئے ہم لیں گے پھر کڑاہی میں تیل ڈالیں گے اور اس میں شامل کریں گے ہم میدہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم میدہ یوز کریں گے اس کو اور اس کو اتنا ہم پکائیں گے کہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے اور سا ساتھ اس کو میکس کرتے جائیں گے اور اس کو کھتے جائیں گے ہمارا میدہ تقریباً ہو چکا ہے میکس اور اچھے طریقے سے اس کی سمیل لب ختم ہوگی ہے وہ اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے ملک وہ بھی تھوڑا تھوڑا تاکہ اس میں لمز نہ بنے گھٹلیاں نہ بنے آپ بھی دھیان سے اس کو میکس کریں تاکہ اس میں یہ دیکھیں جیسے تھوڑی تھوڑی سی گھٹلیاں بنی ہیں ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے تاکہ یہ اس کے جو لمز ہیں وہ ختم ہو جائیں اگر آپ کو یہ میری وائٹ سوس پاسٹا کی سپیکٹی کی ریسپی پسند آ رہی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور مزید اچھی ریسپی سے لطف اندوزوں ہوں ہمارا جو سوس تھا وہ تقریباً ہو چکا ہے تیار اب اس میں ہم نے ڈالا ہے لسن پوڈر اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کو ہم پھر میکس کریں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو میکس کر لینا ہے لسن پوڈر کو اور اس کو دیکھیں اچھے سے چمچے لائیں اور ما شاء اللہ سے ماہ رمضان کا مہینہ ہے اس رمضان کے مہینے میں اسی ٹیسٹی ٹیسٹی اچھی اچھی ریسپی ضرور بنائیں اور انجوائے کرتے رہیں اور کالی میچ کو بھی شامل کر لیں اس میں اب باری ہے اس میں شامل کرنے کی چیٹر چیز چیٹر چیز کو ہم نے کیوبز میں کٹ لیا ہے آپ کیوبز کر لیں چاہے اس کو قدو کش کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ جس طرح چاہے آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں یہ اب اس کے ڈالنے سے میلٹ ہو جائے گی اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے اپنا چکن جی ہم نے چکن کو تھوڑا سپائسی اور تیکھا کرنے کے لیے ساتھ میں گرین چلی بھی یوز کر لی ہے اگر آپ کو تھوڑا تیکھا پسند ہے تو آپ گرین چلی یوز کر لیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب باری آگئی ہے ہماری سپیکٹی کی جی یہ دیکھیں ہماری سپیکٹی بلکل علیدہ لیتا ہے جڑی نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے اس کو بانتے ہوئے اس میں گی یوز کیا تھا اوریگینو ڈال دیا اس کو اب اس کو پھر اوریگینو ڈالیں گے چلی فلکس ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس اور افتاری میں بنائیں اور ضرور انجوائے کریں بچوں کو کھلائیں بڑوں کو کھلائیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں یہ دیکھیں جی ہماری کتنی یمی سی سپیکٹی تیار ہو چکی ہے اب بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں دیکھیں ماشاءاللہ سے انجوائے کریں اور ضرور بتائیں ہمیں کومنٹ کر کے کہ ہماری سپیکٹی آپ کو کیسی لگی اوکے جی تھینک یو اللہ حافظ